السلام علیکم یہاں میازم خان اور ونس اگن انڈیا ورس اس انگلینڈ سیکنڈ ٹیسری دن کا کل کمٹیٹ ہو چکا ہے اور ونس اگن انگلینڈ بولرز نے انڈیا کو ٹو فیفٹی فائب تب رسٹیک ہے جس میں صرف گل نے ہنڈرڈ کیا ہے بری اچھی انیز کیلئے لیکن اس کے علاوہ کوئی بیٹسمن سمبل کی نہیں کیلئے فورٹی نائن کیا ایک بیٹسمن نے اور اس کے ساتھ ونس اگن ہٹلے نے سکر انیز میں تارک لادن کو اوٹ کیا اور روایہ لگ رہا تھا کہ انڈیا کی ٹیم تقریباً بڑے سے بڑے ٹارگٹ دیں گے لیکن تری نائنٹی نائن کا ٹارگٹ دیا ہے نوڈ آوٹ بہت بڑا ٹارگٹ ہے لیکن انگلینڈ جیسی ٹیم جس طرح کی پچھلے دو سال سے وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں اٹیکن کرکٹ کھیل رہے ہیں اور انہوں نے ابھی تک سکسٹی سیون رن بنائے ہیں مزید تین سو بتیس رن درکار ہیں دو دن کا کھیل باقی ہے بڑے انٹرسٹنگ میچ ہے اور دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ کی ٹیم یہ ٹارگٹ پورا کرتے ہیں کی نہیں لیکن جس طرح پچھلی میچ میں انڈیا نے لیڈ لیا ٹارگٹ دیا لیکن انگلینڈ نے وہ پورا کر کے دکھا ہے اور اگریسیو رکٹ کے لیے رنڈیڈ بھی اوٹسٹینڈنگ رہی اور اس میچ میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن انڈیا کی ٹیم کے پاس بھی سٹرن تیس پندر سے فاس بولر ہے لیکن یہ جو ٹیس میچ ہے یہ ویڈی انٹرسٹنگ ہے اور ہاپولی بڑا زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملے گا کل کا میچ بڑا امپورٹن ہے پہلا سیشن پہلا سیشن میں اگر دو تین وٹی لیتے تو دیفنیٹلی انڈیا کی ٹیم پوزیشن میں آ جائے گی اگر انگلینڈ کے کوئی وکٹ نہیں گرتی ایک آدھی وکٹ گر جاتی ہے تو پھر انڈیا کو دیفنڈ کرنا خاصہ مشکل ہے یہ تین انڈیا ورسز انگلینڈ اگلی انڈیا کے ساتھ ہماری ساتھ رہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ